آج تک وہ ائرپورٹ پاکستان کو واپس نہیں ملا امریکیوں کا عمل دخل ہے اس کو غصت دی جا رہی ہیں وہاں پر تیاریاں کی جا رہی ہیں اپنی دفاعی پالیسی کو ریوائز کرنے کی ریویو کرنے ہماری دفاعی پالیسی اگر یہ ہے کہ ہم امریکہ کے مقاصد کو پورا کریں تو یہ ایمان تقوی جہاد والی فوج کو راندہ درگاہ بنانے والی بات اپنے ہاتھوں مٹا دینے والی بات اگر ہم مسلسل امریکہ کو لوجسٹک سپورٹ دیں یہ ہماری دفاعی پالیسی اگر ہم مسلسل ان کو سنسٹیو ائرپورٹس دیں اگر ہم مسلسل ان کے دانے پانی کا انظام کریں گے انٹیلیگنس فرام کریں گے اگر ہم مسلسل ان کے تتمہ کے طور پر اپنی کارروائیہ جاری رکھیں گے یہ پاکستان کی دفاعی پالیسی نہیں ہے یہ امریکہ کی اس خطے کے اندر دفاعی پالیسی تو اس ادبار سے فوج کی ان مشکوں کو ہم تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں حکومت اور فوج دونوں کی تحسین کرتے ہیں لیکن بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر فوج کو اس لیے مضبوط کیا جا رہا ہے کہ جب امریکہ اور وانستان سے جائے اور اس کی قسمت میں جانا لکھا ہوا ہے انشاءالہ اس کی شکست اور حظیمت نمشتے دیوار ہیں دیوار پر لکھی تحریر ہیں بڑے لکھ کے لوگوں کو وسیرت و بسارت والوں کو تحریر نظر آ رہی ہے دکھائی دے رہی ہے چھونے سے محسوس ہو رہی ہے آنکھوں سے پڑھ کر دل و دماغ کے دنیا میں بستی چلی جا رہی ہے لہذا امریکہ کو وہاں سے جانے کے نتیجے میں اگر پاکستان کی فوج کو کوئی کام دیا جا رہا ہے ہمیں سوچنا چاہیے وہ کیا کہا یہ ٹھیک ہے کہ افغانستان میں پاکستان پڑوسی برادر اسلامی ملک ہے افغانستان اگر غیر مستحقم ہوگا تو پاکستان مستحقم نہیں رہ سکتا اور پاکستان تو اگر امریکہ کی کالونی بنایا جائے گا تو افغانستان اس سے بچ نہیں سکتا ہمارے مفادات دیکھیں بھارت اور امریکہ اور اسرائیل کے مفادات دیں ہمیں اس کے علا رغم اور اس کے مقابلے میں اٹھ کر کھڑا ہونا ہوں اس کے دفاعی پالیسی کو ریویو کرنے کی روائز کرنے کی اس کے مالہ ہو وہ مالے پروزن کونس دے کرنے کی اس کے آداب اس کے ترجیحات اس کے درچیحات اس کو اعلان کرنے کی ضرورت ہے اس وقت جو ہماری دفاعی پالیسی ہے وہ ہمارے ہی ملک کے بسنے والے لوگوں کے خلاف ہیں لہذا اور دفاعی پالیسی کو درست کرنے کا پہلا قدم ہی یہ ہے کہ وار آف ٹیرر سے نکلا جائے امریکہ کی جنگ کو خیر بات کہا جائے دہشتگردی کے نام پر جو کچھ دہشت انہوں نے پھیلائی نہیں ہے اس سے اپنے ہاتھ اٹھا لیے جائے اور بڑے پیمانے پر اس بات کا اعلان کیا جائے کہ ان تمام حوالوں سے ہم پاکستان ایک سنسٹیو علاقے کے اندر جغرافیائی ویدت کے حوالے سے موجود ہے ہم اس کی اس ویدت کو برقرار بھی رکھنا چاہتے ہیں اور حالات کو بہتر مکرانا چاہتے ہیں میلے دوستو ایک آخری بات ارزکر کے بعد کو ختم کرتا ہوں حضرت سعید بن وقاع صلی اللہ تعالیٰ نے مشہور صحابی گزرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ اکرام حلقہ بنائے بیٹھے تھے ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے ایک چادر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آپ نے قبول فرمائی اور فوراں ہی آپ مجلس سے اٹھ کر تشریف لے گئے اپنے حجرے میں نئی چادر زیبتن کی پرانی چادر اتا کر دوبارہ مجلس میں تشریف جب آپ مجلس میں دوبارہ آ کر تشریف فرما ہوئے ہیں مجلس سعید بن عبی وقاس رضی اللہ علیہ وسلم نے عرص کیا کہ یا رسول اللہ یہ چادر تو بڑی خوبصورت بہت ہی بھلی اور خوشنما نظر آ رہی اس چادر کے کیا کہنے آپ نے یہ بات سنی اسی طرح ہم واپس اپنے مجلے میں تشریف لے گئے پرانی چادر کو زیبتن کیا نئی چادر تیہ کر کے لائے اور مجلس سعید بن عبی وقاس کو پیش کر دی اور انہوں نے خوشی سے قبول کر صحابہ کو یہ بات قدر ناغوار سکھا رہے ہیں جب مجلس پر خاص ہوئی تو لوگوں نے صحابہ نے قدرت سعید بن عبی وقاس کو پکڑا اور کہاں بھی تم نے تو آج اچھا کام نہیں کیا تم دیکھ نہیں رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہایت پوسیدہ چادر ملوظ کیے تم نے دیکھا نہیں کہ آپ فوراں مجلس سے اٹھ کر گئے اور نئی چادر زیبتن کر کے واپس مجلس میں تشریف لائے اور تم کو معلوم نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی چیز کی تعریف کی جائے تو آپ تعریف کرنے والے کو پیش کر دیتے ہیں تم تو اس سب باتیں جائیں تم نے کیا کیا ان کا جواب سنے انہوں نے کہا میں نے سب کچھ سوچ سمجھ کر اور تیشدہ منصوبے کے تحت کیا ہے میں تو عرصے سے اس بات کی دلاش میں تھا کہ ایک ایسی چادر جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کو چھوا ہو وہ کسی طرح مجھے میسر آئے تاکہ وہ میرا کفن بن سکے میں تو اپنے کفن کی دلاش میں تھا جو آج میں واقعات میں آتا ہے کہ اسی چادر میں وہ کفن آئے گئے لیکن یہ واقعہ کیا ہے یعنی قرآن و سنت کی کونسی تعبیر ہے جو اس واقعے کے اندر اس کے جھلک مدر آتی ہے یہ ہے عشق رسول اتباع رسول اور اتحاط رسول ایمان کے حوالے سے جتنی باتیں آپ کہیں کوئی پیشے نہیں کوئی آگے نہیں سب سامنے ہمیں تو صرف اپنے عدموں کو مسلسل گرد آلود رکھنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اور زبان کو اور دل و دماغ کے دنیا کو گتارے ہمیں تو کچھ نہیں کرنا ہے کام تو لمحے کو خود ہی کرنا ہے اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے لیکن یہ کام بڑا کٹھن ہوئی ہے یہ کام بڑا صبر آزمان ہوئی ہے یہ کام مدتوں اس کام میں اپنے آپ کو کھبانے سے پیدا ہوتا ہے اور یہ عشق کے بغیر نہیں ہو سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ستھی اور سرسری تعلق بیتے تو یہ الفاظی بہت غلط ہے جو میں نے استعمال کر لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تو قلبی تعلق ہی ہو سکتا ہے والنہ کوئی تعلق نہیں اور اس درجہ آپ کے عشق میں ڈوب کر اپنے آپ کو جو پانے کی کیفیت مطلب صاحب بن نبی اخواہ وزی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل میں نظر آتی ہے آپ کی سنتوں کو اپنایا جائے آپ کی شریعت کو لے کر کھڑا ہوا جائے آپ کی جدوجہد کا خوگر بنا جائے آپ جن جن راستوں پر چلیں واقعات میں تو کیا کیا آتا ایک صاحبہ نے ان راستوں پر اس طریقے سے اس سے عشق کیا ہے اور پیار کیا ہے لیکن ہم اتنی دور چودہ سال کا سفر امت نے کیا ہے یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں میں ٹھیک سے کہنے ہی پا رہا ہوں لیکن کہنا وہی چاہتا ہوں جو بات آپ سمجھ گئے دیکھیں ویسے تو متعلقہ ایک شوق آپ کے اندر موجود ہے میں ایک آت بات ارس کرتا ہوں تفہیم القرآن تو آپ میں سے سبھی لوگوں نے ایک مرتبہ کم از کم زیادہ مرتبہ پڑھ لی ہے تفہیم الاحادیث بھی آئی آٹھ جلدوں میں تفہیم الاحادیث مولانا سیر ملعا موضونی کے بارے سے یعنی ان کے پورے لیٹریچر میں جو احادیث استمان ہوئی ہیں یہ گو گئے پورا لیٹریچر ایک بار پھر پڑھنے کو مل جاتا ہمارے ساتھی نے اس کو جمع کیا ہے اور وہ آٹھ جلدوں میں آگئی بلکل اسی طریقے سے پرانی کتاب جو محسن انسانیت نائم صدیقی صاحب کی اور بعد کے کتاب جو دو جلدوں میں نامکمل ہے مولانا سید بنانا محمودی کی سیرت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس تفعیم الاحادیث کا مطالعہ اور سیرت کی دو تین کتابوں کا مطالعہ اسے تو آپ کرتے رہتے ہیں کرتے ہیں لیکن اس کو حرز جال بنا لے یہ جو طریقے کے اندر آپ کو بھی محسوس ہوتا ہوگا کبھی جنگی طریقے اور مزاجوں کے اندر جو کبھی کبھی خشکی سی نظر آتی لوگ تو بہت اچھے ماشاءاللہ یہ لوگ یہ بیٹھے ہوئے یہ طریقے ایک در خشکی سی ہے اب وہ خشکی کسے کہتے ہیں آپ کو بھی نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا اچھے یہ نہیں پتا پیسے پتا تو آپ کو بھی مجھے بھی پتا ہے دونوں کو پتا ہے لیکن طریقے طریقے کی خشکی کو طریقے اور مزاجات کے زنگ کو چھوڑانے کے یہ جو سیرت کا مطالعہ ہے یہ جو عادیث کا مطالعہ ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ کارامہ دوس کا آپ پہلے سے اس پر عمل کرتے ہیں میرا حسن ازن بھی ہے مشاہدہ بھی ہے لیکن میں کہتا ہوں جن منزلوں کی طرف چلنا اور بڑھنا ہے جن آداب اور مقاصد کو حاصل کرنا ہے جن جن راہوں سے ہم سب کو گذرنا ہے ان لوگ کہہ رہا ہے انقلاب کا بھی راستہ ہو سکتا ہے ان سب کے لیے تیاری یہی اس کا توشہ ہے یہی اس کا زادہ راہ ہے تعلیم اور تعلیم کے دریجے جو ہمارے ہاں فہم قرآن کا ایک کلچن عام ہو گیا ہے اس کو مزید عام کرنے کی ضرورت فہم حدیث کا فہم سیرت کا فہم دین کا فہم قرآن کا کلچن لیکن اس کی تنظیمی اہمیت بھی ہے لیکن فیل اصل اپنی ذات کے لیے اور اپنی سیرت اور تسکیہ کے لیے جو اس کے ضرورت ہے بس میرے دوستوں بھائیوں خضر نور سانتھیوں میں نے قدر ایک کچھ اپنی توقع سے زیادہ وقت آپ کا لے لیا ہے لیکن میں ایک بار پھر سوہ سندھ کے نظم کو اس کے بارے بات دیتا ہوں آپ سب سوہ سندھ کا نظم ہیں کہ آپ نے اتنی خوبصورت سمجل سے جائی ہے اور اس طرح بیٹھیں جیسے موسم بہت ہی خوشگوار یعنی کوئی اگر تصویر دیکھے تو کہیں شاید بہت ہی اچھے موسم میں امیر صاحب نے یہ مجلز بلالی تھی زیادہ لوگ خوشباج بیٹھے رہے تھے حضر رہے تھے مسکر آ رہے تھے حرام سے کوئی اٹھ کر نہیں جا رہا ہے کوئی اپنی ضرورت کا تقادے کو نہیں پورا کر رہا ہے تو اصل میں یہ اللہ تبارہ و تعالیٰ کیا مقبولیت کی دلائل میں سے ایک دلیل یہ جب چیزیں اس کی ہم مقبول ہوتی ہیں تو اس کی آثار اس طرح ہمیں اور جب آثار نظر آئیں اور مقبولیت کی کوئی کیفیت طبیعت میں موجزن ہو تو اس کا ذکر کرنا چاہیے اور اس کا ذکر ہی کا مطلب اس کا شکر مجالہ شکر کا بہترین طریقہ جو ہے اس کا ذکر کرنا ہے اس لیے میرے دوستو میں آپ سب کا بھی شکر بدار ہوں کہ آپ نے بھری بھرز میں بھلی بات سننے کے لئے یہاں پر تشریف فرما ہوئے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا بے کرتا ہوں کہ ہم سب کا حام و ناصر ہو اور حالات کی بہتری ہمارے سنے آئے